اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے خورم خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جینل ڈریور انڈری کر یہاں دوستو تو آج کی جو ویڈیو میں میں لیسنس کے مطابق بنا رہا ہوں ایچ ٹی وی لیسنس اس کے جو ہے نا وٹس اپ پہ بہت سے گروپ بنے ہوئے لیسنس کا جو ہے نا بہت شور شرابہ بنا ہوا ہوتا ہے لیسنس کے بہت مسئلے آ رہے ہیں ایچ ٹی وی لیسنس جو ہے نا بہت مشکل سے بن رہے ہیں موٹر وی پہ بہت زیادہ چلان ہو رہے ہیں لیسنس کے دس ہزار کا چلان ہو چکا ہے اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا بہت چیزیں ہوتی ہیں لیسنس جو ہے نا بہت بڑی سیفٹی ہے لیکن پاکستان میں بہت مشکل بن رہا ہے خاص کر ہمارے زلہ ریمیار خان میں یہ میرا لیسنس ہے دوستو الحمدللہ میرا لیسنس جو ہے نا بن چکا ہے ایچ ٹی وی لیسنس جو ہے نا میں نے بنوا لیا ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ بن گیا ہے دو دار اکی سے میں لگا تھا دو دار چودہ سے میں لگا تھا ابھی آگے بنائے رہیمیار خان میرا زلہ ہے اور زلہ ریمیار خان کا لیسنس جو ہے نا جو زلہ ریمیار خان کے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں جو زلہ ریمیار خان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لیسنس کتنا مشکل ہے بہت ہی مشکل سے اور بہت ہی مشکل سے جو ہے نا لیسنس بنا ہے زلہ ریمیار خان کا اور میں نے بنوانے میں جو ہے نا بہت ٹائم لگایا ہے تو یہ بہت ہی مشکل سے جو بن ہے لیکن الحمدللہ آپ جو یہ لائسنس ہے نا میرا بن چکا ہے تو دوستوں کو میں لائسنس بنوا کے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر جو دوست ہیں نا وہ لائسنس بنوانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں پولیس کے پاس یا ٹریفک کے پاس یا لائسنس دفتر میں یا ڈی سی آفیس میں لائسنس بنواتے بنواتے ہیں جو بہت ضریل ہو جاتے ہیں نہیں بھی بنتا کسی کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ایک ایک ٹپ میں بن جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے دوستوں میرا لائسنس جو ہے ایچ تی وی رحمیار خان میں ٹرائی دے کے بن چکے ہیں اور ایچ تی وی لائسنس جو ہے میں نے بنوائے لیا ہے تو چند دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ جو گروپس میں لائسنس آتی ہیں نا اکثر دوستوں کے پاس گروپس بھی ہوتے ہیں اکثر فیس بوک پہ ایڈ آتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کریں ڈریکٹ ایچ تی وی لائسنس بنوایاں ڈریکٹ ایچ تی وی ہم آپ کو لائسنس بنوا کے دیں گے دوستو پہلی بات یہ ہے کہ ڈریکٹ ایچ ٹی وی لائسنس نہیں بنتا ایک نمبر اگر رہیم یار والے کسی دوست سے کوئی کہ میں آپ کو رہیم یار خان کا ایک نمبر لائسنس بنوا کے دیتا ہوں ایچ ٹی وی تو بلکل سارا سار جوٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں بنے گا اور نہ اس دوکھے میں ہے کیونکہ یہ کار موٹر ایل ٹی وی یا ایل ٹی وی سے ایچ ٹی وی ایچ ٹی وی سے پی ایس لی ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو آج کل ایڈ آئی ہوتے ہیں فیس بک کے سوشل موڈیا پہ اور جو اینا گروپس بنے ہوئے ہیں وارس اپ کے ان میں اکثر جو اینا یہ لکھا ہوتا ہے کہ ایچ ٹی وی لائسنس بنوانے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں تو اکثر دوست بنوا بھی رہے ہیں جن میں سے ہمارے دو تین دوستوں نے جو اینا وہ لائسنس بنوائے ہیں ایک دوست اللہ اس کو جنت میں جگہ دے فت ہو چکا ہے وہ بھی اس نے ایٹوی لائسنس بنوائے تھا کوئٹہ کا اس کا تھوہ کیونکہ پتہ نہیں چل رہا ہوگا کی نہیں لیکن ایک دوست اور نے بنوائے کوئٹہ کا لائسنس دو مہینے چلہے ہیں بند ہو گیا اس نے پہچیس ہزار کا دے молодھا لائسنس بنوایا بند ہو چک ہے ایک ایک دوست میں زیارت کا بنوایا اس کا بھی بند ہو چکا ہے تو دوستو گزارش یہ ہے کہ آپ کو اگر اس طرح کا کوئی بھی دھوکہ فریب یا کوئی بھی آدمی کہے گا ہے ٹی لیسنس بنوا کے دیتے ہیں آپ ہم سے بنوا ہے تو بالکل بھی نہ بنوا ہے کوئٹہ کا آپ لیسنس بنوا لیں گے زیارت کا آپ لیسنس بنوا لیں گے سکھر کا گھوٹکی کا ان چار پانچ زلوں کا لیسنس بن جاتا ہے لیکن وہ لیسنس نہیں چلے گا آپ کے نصیبیں سال چل جائے آپ کے نصیبیں دو سال بھی چل جائے لیکن ہو سکتا ہے تین مہینے بعد بھی بند ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے جو ڈی ایس پی آپ کو لائسنس بنا کے دے گا اس کا جیسے اعتبادلہ ہوگا وہ اپنی ویب سیٹ بند کر دے گا اور آپ کا لائسنس بند ہو جائے گا بند ہو جائے گا خدش ہے آپ کے پیسے بھی ڈوب جائیں گے اس کے علاوہ جب آپ موٹر میں پولیس یا کسی اور پولیس کو یہ لائسنس دکھائیں گے تو وہ آپ کا یہ لائسنس بالکل بھی نہیں مانے گے وہ کہیں گے جہاں زلہ ہے جہاں آپ کا ایڈی کارڈ کا زلہ ہے اس ہی ایڈی کارڈ کا لائسنس دکھائیں اس کے علاوہ اگر خدا نہ خاصہ آپ سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ کے مر جاتا ہے یا آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے جب آپ وہ لائسنس دکھائیں گے تو تین سو دو کے ساتھ ساتھ چار سو بیس کا کیس بھی ہوگا تو براہ مرمانی کوشش یہ ہی کریں کہ اپنے زلے کا لائسنس بنو ایک نمبر طریقے سے بنائیں پاکستان میں ایک نمبر طریقے بہت سے ہیں کہیں پہ مشکل بھی ہوتی ہے کہیں پہ آسانی بھی ہوتی ہے لیکن لائسنس جو ہے نا وہ بن جاتا ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ کوشش کر کے اپنا جو لائسنس ہے نا وہ بنوانے کی کوشش کریں اور بنوائیں یہاں دوستو دو لائسنس کے بارے میں معلومات ہی جو میں نے آپ کو دی ہے معلومات اچھی لگی ہو تو معلومات کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکر کر دیا کریں بہت شکریہ اللہ حاف موسیقی